موسیقی موسیقی گراؤنڈ رپورٹ دیکھئے اور دیکھئے کہ ہماری ٹیم جب سڑکوں پر اتری زمینی پرطال کی تو کیا خلاصہ اسی دیش تین تیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ بیمار یہ آکڑے ہیں دنیا بھر میں پھیل چکے کورونا کے قہر کے جو اب بھارت میں بڑی تیزی سے پیر پسا رہا ہے یا آب تک 29 کیس پوزٹیو ملے ہیں سبی کو آئیسولیشن سینٹرز میں رکھا گیا ہے ادھر کورونا کے پھیلاو کو روپنے کے لیے 21 ایرپورٹ اور 12 بندر گاہوں پر باہر سے آنے والوں کی سکریننگ کی جاری ہے الگ الگ دیشوں کے بارڈرز پر قریب 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانچ کی جا چکی ہے دیش کی الگ الگ شہروں میں جانچ کیلئے لیب بنائے گئے ہیں 24 گھنٹے کے ہیلپ لائن نمبر جاری کیے گئے ہیں اکبار, ٹی وی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں کو کورونا کے پرتی جاگروپ کیا جارہا ہے لوگوں میں در نہ پھیلے اس کے لیے بھرم اور افواہوں سے بچنے کے لیے کہا جارہا ہے لیکن سرکار اور آم آدمی جہاں کورونا سے لڑنے کے لیے تیار دکھ رہے ہیں وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کورونا کے خلاف جنگ کو اپنے فائدے کے لیے کمزور کر رہے ہیں ان لوگوں نے کورونا سے لڑنے والے سب سے بڑے ہتھیار ماسک اور سینٹائزر کو بازار سے غائب کر دیا ہے پھر کمی کے نام پر ایم آر پی سے کئی ادھک داموں پر بیچ رہے ہیں کورونا وارس کو لے کر کے لوگوں میں ڈر چلتا صاف نظر آ رہی ہے لیکن کیا ہے تیاریاں میڈیکل سٹور پر کیا واقعی میں ماسک مل رہے ہیں ہینڈ سینٹائزر مل رہے ہیں ایک ریالٹی چیک دیکھنے کے لیے سپر ہم چینٹرل ڈری میں موجود ہیں پھلائی ہو نہیں پا رہی ہے پیچھے سے بہت سوٹ آ رہا ہے مل نہیں رہا ہے 20 سے 40 چل رہا ہے ہینڈ سینٹائزر بھی مارکٹ میں سوٹ ہے ممبئی میں بھی ماسک 300% تک مہنگی بیچے جا رہے ہیں 10 روپے میں ملنے والا ماسک 40 سے 50 روپے میں بیچا جا رہا ہے وہیں اینڈ نائنٹی فائی ماسک بھی سانڈے تین سو روپے میں مل رہا ہے اوریجنل اینڈ نائنٹی فائی آتا ہے اس کا ریٹ 250, 300, 500 اس طرح سے آتے ہیں آلگالک کمپنیز کا ڈیفرنٹ آلگالک ریٹ ہوتا ہے لیکن 3M کا پہلے جتنا تھا دکانداروں سے لوگوں کو دو ہی جواب مل رہے ہیں ڈسٹریبیوٹر سے ہی ماسک مہنگی مل رہے ہیں اور پیچھے سے ہی سپلائی کم ہے لیکن کورونا سے ماسک اور سینٹائزر کی کالا بازاری کی مارکٹ میں اچھال کیوں آیا چلیے وہ بھی بتا دیتے ہیں ہر جگہ یہی کہانی ہے کورونا پھیلنے کی وجہ سے ماسک کی ڈیمانڈ پانچ گناہ تک بڑھ گئی مانگ بے تہاشا بڑھنے سے سینٹائزر بھی مہنگی قیمتوں میں بیچے جا رہے ہیں ماسک کی بڑے پیمانے پر سپلائی چین سے ہوتی تھی جو فلحال بند ہے یہ بھی ایک بڑا کارن ہے ضرورت کے حضاب سے ماسک اپلبد نہیں ہے اس لیے سرجری میں استعمال کیے جانے والے ماسک کے قیمت تین سو پرسنٹ تک بڑھ گئی ہے وہیں دس روپے میں ملنے والا ماسک چالیس سے پچاس روپے میں مل رہا ہے لوگوں کی مدد کرنی کی بجائے کرونا کو کمائی کا ذریعہ بنانے والوں کے خلاف سرکار کو سخت کارروائی کرنی چاہیے چین میں ایک دوہ کمپنی نے مہنگے ماسک بیچنے کی کوشش کی تو اس پر کئی گنات جرمانہ لگائے گیا تھا ایسا ہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے پیر ریپورٹ زی میڈیا کتنی بری بات ہے نا پورا دیش کورونا سے لڑ رہا ہے اور کچھ لوگ اس نازک موقع پر فائدے کی سوچ رہے ہیں کالا بازاری کر رہے ہیں سٹاکنگ کر رہے ہیں یا زمینی پرطال ہم نے آپ کو دکھائے کس طرح سے مارکٹ سے سینٹائزر اور ماسک جیسی ضروری چیزیں غائب ہو گئی ہیں یا ان کو سٹاک کر لیا گیا ہے تاکہ ان کو بعد میں مہنگے داموں پر بیچا جا سکے کیونکہ پینک کا ماحول ہے لیکن ہم بھی لگاتار اپنے تمام درشکوں کو کورونا کے پرتی جاگرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہو اگر آپ کے پاس سینٹائزر نہ ہو کیا ہو اگر آپ کے پاس ماسک نہ ہو کیا کرنا ہے آپ کو یہ سب بتانے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان موجود ہیں سب سے پہلے پریچھے آج کے مہمانوں سے آپ کا کری دیتے ہیں ہمارے ساتھ جوٹ چکی ہیں ڈاکٹر شالینی شریباستف جو کی سینئر فیزیشن ہے شاردہ اسپطال میں ڈاکٹر شالینی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مروج کمار سینئر کلسنٹینٹ میکس ہیلتھ کیر میں ڈاکٹر مروج آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر شالینی آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں ہم نے اپنی گراؤنڈ ریپورٹ میں دیکھا اور اب یہ جگ ظاہر ہے یہ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ مارکٹس میں چاہے وہ ڈلی ہو ممائی ہو یا چھوٹے شہر ہو یا بڑے شہر ہو ماسک نہیں مل رہے ہیں سینیٹائزر نہیں مل رہے ہیں سرجیکل ماسک نہیں مل رہے ہیں N95 کو تو چھوڑ دیجئے ان تک تو ایک عام آدمی کی پہنچ بھی نہیں ہوتی تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں وہ لیکن جو سرجیکل ماسک جو ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت پیسوں میں مل جاتے ہیں وہ بھی نہیں مل رہے ہیں ایسے کالا بازاریوں کو اگر ہمیں ان کی پول کھولنی ہو اور ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو اس کے وکلپ کیا ہیں تو کیا سجائیں گی اب ہمارے پاس ماسک کے وکلپ کیا ہیں دیکھئے ہمارے پاس ایسا ہے بھی نہیں ہے کہ ماسک جتنا بھی عام پبلک ہے ان سب کو ماسک پہننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سچ تو یہ ہے کہ کورونا وائرس سے جو بندے انفیکٹڈ ہیں وہ یا پھر جن کو فلو یا انفلنزا والے جو سمٹمز ہوتے ہیں جیسے بکھار ہو رہا ہے خانسی ہو رہی ہے ان لوگوں کو اور بسکلی جو ہیلتھ کیئر پروائیڈرز ہیں ڈاکٹرز نرسز ان لوگوں کو ہی ماسک پہننا ہے عام آدمی کو تو ماسک پہننے کی کوئی ایسا ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہوں کہ ماسک ہے اگر خانسی جو خام بکھار ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ماسک اگر نہیں بھی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ لگ بھگ کسی سے بھی بات کرنے میں ایک میٹر کی دوری بنا کے رکھیں خاصتے سمیں ایک ورڈ ہوتا ہے ریسپیریٹری ہائی جن مطلب کیا کہ جب ہم خاص رہے ہیں تو ہم ٹیشو جو سادھانا ٹیشو ہوتی ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ہینکی یوز کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں ملا ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے موہ کو ڈھک سکتے ہو اور دوری بنا کے رکھیں کیونکہ جو کرنا وائرس ہوتا ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتا ہے اور اگر ہم ایک میٹر کی دوری بنا کے رکھیں گے کسی سے بھی بات کرنے کے دوران تو بھی کرنا وائرس ایک بندے سے دوسرے میں ڈراؤپلٹ سے ٹرانسمنٹ نہیں ہوگا یہ ہوا میں نہیں ٹرانسمنٹ ہو رہا ہے یہ بسکلی جو بندے بات کرتے ہیں تو ڈراؤپلٹ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھیلتا ہے تو یہ بلکل صاف ہے ڈاکٹر صاحب نے بلکل صاف صاف کہہ دیا کہ ماسک لگانے کی ضرورت ہر کسی کو نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک افواہ پھیلتی ہے تمام طرح کی بھرانتیاں پھیلتی ہیں ہم پینک ہو جاتے ہیں اور ہم دوڑتے ہیں کیمسٹ کے شاپ کی طرف اور ہم ایک چیز مانگتے ہیں کہ ہمیں آپ ماسک دے دیجئے جبکہ آپ سب کو ماسک پہنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر آپ میں لکشن ہیں زکھام ہیں بخارے انفلوینزا کے لکشن ہیں تو وہ دوسروں میں نہ پھیلے اس کے لیے آپ اہتیاتاً ماسک پہنے اور بہت قریب نہ جائیں لوگوں کے کچھ فیٹ کی دوری بنا کر رکھیں چھیک آئے تو ہاتھ کا استعمال کریں یہ سب اہتیاتاً قدم اگر آپ اٹھاتے ہیں تو آپ کو ماسک کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ماسک کو لے کر پینک کی ستھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ڈاکٹر منوج ایک اور پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ سینٹائزر کو لے کر بھی لوگوں کے مند میں ایک بھرم بھرانتی ہوا پھیل گیا ہے کہ آپ لگاتار سینٹائزر کا استعمال کریں یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ ٹرائبل کرتے ہوئے آپ کو اگر پرسنل ہائیجین مینٹین رکھنا ہے تو بار بار تو آپ پانی اور سابون رکھ نہیں پائیں گے ایسے میں آپ کو سینٹائزر کی ضرورت ہے لیکن ہماری گراؤنڈ رپورٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹائزر بھی مارکٹ سے غائب کر دیا کالا بازاریوں نے سینٹائزر کا کیا وکلب ہو سکتا ہے پہلے تو میں سارے درستکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک پینک سا سیچویشن ہمارے کنٹری میں کریٹ ہو چکا ہے کورونا وائرس کے نام پہ اور فیکٹس یا ایویڈنس بیسٹ کوئی بھی انفارمیشن لوگوں کو مل نہیں رہے ہیں لوگ جو بھی واتسیپ یا سوسلگیہ پہ دیکھیں جس چیز سے میں بلکل سہمت نہیں ہوں ابھی ریسنٹلی دیکھیں 28 فیبری کو نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسنز میں 1100 پیشنٹس کا چائنہ کے بہان کے پیشنٹس کا ایک ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے انہوں نے نکالا ہے تو اس میں پینک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں سے 800 پیشنٹس 1100 میں سے 800 پیشنٹس بلکل مائل کٹیگری کے پیشنٹس تھے جن کو کوبید نائنٹین جس کو کورونا وائرس ڈیجیز نائنٹین بولتے ہیں اور باقی جو ون تھرڈ پیشنٹس تھے وہ سیوئر بیرائیٹی کے تھے اور انہوں نے کمپوزیٹ این پوائنٹ کریٹ کیا تھا جس میں آئی سیو ایڈمیشن وینٹیلیٹر یوز اور ڈیٹھ تینوں کو انہوں نے کالکولیٹ کیا تو دیس واس وانلی سکس پوائنٹ ون پرسنٹ چھے دسمل ون پرسنٹ جس میں موٹلیٹی ریٹ کیبل ون دسمل اپ چار مطلب ایک دسمل اپ چار ون پوائنٹ فور پرسنٹ تھی جو ان کے نیشنل سٹیٹسٹک جو 3.8 پرسنٹ سے تھا اس سے بہت کم تھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا زیادہ پینک ہو گیا ہے اور سینیٹائزر کا یوز پلس بہت سارے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ گوم اتر یہ گلائے یہ ساری چیزیں جو ہے فیکشوال نہیں ہیں سینیٹائزر آپ ہاتھ کو اگر آپ سابون سے بھی کلین کرتے ہیں اور اتنا فریکوینٹ انلیس آپ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں کسی انفیکٹیڈ پیشنٹس کے اتنا زیادہ سینیٹائزر یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس میں بھی کرائیٹیریہ ہے کہ جو سینیٹائزر آپ یوز کرتے ہیں اس میں 60% الکوہل کنسنٹریشن ہونا چاہیے آپ چھوٹا گھر میں بھی آپ اگر ایوین جو اسپریٹ یوز کرتے ہیں اسپریٹ سواب یوز کرتے ہیں ہاتھ کو تھوڑا سا آپ اپنے جو اورل کیوٹی ہے نوز ہے ان سب جگہ پہ ٹچ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بار بار سینیٹائزر یوز کرنے کے ضرورت نہیں ہے دوسری چیز کہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک کوئی خاص ٹریٹمنٹ یا پارٹیکلر ٹریٹمنٹ ایز اینٹی وائرل ابھی ایبلیبل نہیں ہے لیکن ابھی جو ڈرکس جو ابھی آ رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلیڈا سائنسز کی ایک دوہ آ رہی ہے وہ کیا ہے ایک انٹی وائرل ہے جو انیسیلی ایبلی بھائرس کو کنٹرول کرتی تھی وہ کافی ایفیکٹی پائی گئی ہے اور آپ نے اس سٹڈی میں دیکھا ہوا کہ آلموست ون تھرڈ پیشنٹس کو جو ہماری نارمل تیمی فلو دی گئی تھی تو پیشنٹس جو ہیں وہ ٹریٹ ہو رہے ہیں بہت کم ایسے پیشنٹس ہیں جن کو بینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور بچوں میں جیسے ابھی آپ نے دیکھا اسکول کا ایک ہیوک سا کریٹ ہو گیا دلی میں اسکول سٹڈ ڈاؤن ہو گیا ہے ایک پرسنٹ پیشنٹس تھے جن کی آئی ایو پندرہ سال سے کم تھی تو اس میں جنرلی جو مین ایس تھا وہ پچاس کے آس پاس تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ الڈرلی پاپلیشنز کو ایفیکٹ کرتا ہے اور اس میں مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ بزنیس نہ بنائیں سینیٹائزر کو یا ماسک کو ماسک کا جیسے دوکس صاحب نے ایکزیکٹلی کا سی ڈی سی نے بولا ہے کہ کسی بھی نارمل آدمی کو ماسک یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہیلتھ کیر پروائیڈر یوز کر سکتے ہیں یا آپ انفیکٹڈ ہیں تو آپ نہ فیلائیں انفیکشن کو اس کے لیے آپ ماسک یوز کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے پانک جیسے سیچویشن بلکل بھی نہیں ہے چھبیس معاملوں کی پشتی آج سرکار نے کی ہے کہ چھبیس معاملے آئے ہیں اس میں سے وہ بھی معاملے ایسے ہیں جو کچھ ٹھیک ہو گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں لگ بگ سولہ جو کی ودیشی ہیں تو بھارت میں کل ملا کر ابھی بہت زیادہ پینک والی ستھیتی نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک بار جب خبر پھیلتی ہے تو وہ اس طرح سے پھیلتی ہے مطرق کی افوائیں پھیلائی جاری ہیں ہم جو کانورزیشن کر رہے ہیں جو چٹچا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ درشکوں سے ہم کہیں گے جو ہم گرافکس چلا رہے ہیں ان کو بھی گوھر سے دیکھیں گوھر سے ان پر دھیان دیں اور نوٹ بھی کریں افوائیں کیا کیا ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ان کی سچائی کیا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے ڈاکٹر شالینی کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا سا ونریبیٹی اس لیے کہی جاتی ہے بھارت میں کہ بھارت کا جنسنکھیا گھنت وہ اتنا ہے کہ اگر چھوٹا موٹا کوئی وائرس آ جائے یا انفلوینزہ ہو جائے تو گھنت پر زیادہ ہونے سے وہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے کیا بھارت کی آبادی اور آبو ہوا یہ تھوڑا سا چنتا والی وشے ہیں کہ یہ تھوڑا سا زیادہ تیزی سے سپریڈ کر سکتے ہیں دونوں کارکوں کے قارن ہاں دیکھئے بسیکلی فیکٹر بھی جو آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کنسرن ہو رہے ہیں یا بینک تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہمارے کنسرن کا یہ ڈیزیز اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور ہمارے اوہرکراؤڈنگ والی جگہ بہت زیادہ ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ سارے اگر ہم پرکوشنز نہیں فالو کریں گے تو اوہرکراؤڈنگ کی وجہ سے فیلے گا لیکن آپ جہاں تک انوارمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو انوارمنٹ ہمارے کنٹری کا فیوریبل ہے ابھی آفٹر ہولی تیمپریچر رائز ہونے والا ہے اور جیسے ہی تیمپریچر رائز ہوئے گا یہ وائرس کی خود ہی جو ہے جو ایجنٹ فیکٹر ہے اس کا ہی سروائیول جو ہے وہ کب ہوگا تو انوارمنٹ فیکٹر ہمارے کنٹری میں فیوریبل نہیں ہے کورونا وائرس کے لیے پاپولیشن ایک کنسرن ہے بٹ اگین اگین یہی کہوں گی کہ اس کی جو موٹیالیٹی ریٹ ہے کورونا وائرس کا وہ صرف ایک پرسنٹ ایک مطلب دو سے کم ہی ہے اور اگر یہ دیکھو آپ کہ اپنے ہاں کے کیسز ہوئے تو اٹھائیس کیسز ابھی انڈیا میں ہوئے ہیں جن میں سے کی کیرلا والے تو تینوں کیس ریکاور ہو چکے ہیں بلکل بلکل اور جو کیرلا میں کیسز ہوئے ہیں جو آپ ریکاورٹ کمپلیٹلی جی ہاں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بھی کہا تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا جی میں آ رہا ہوں آپ کے بس جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اب نہیں کہا کہ بہت ہی مائلڈ اس کے سیمٹمز ہیں جو بھارت میں جو کیسز ہیں بہت ہی یا پورے گلوبل اگر ہم سیمٹمز کیسز دیکھیں تو زیادہ تر کیسز میں مائلڈ سیمٹمز ہیں پچاسی فیزدی سے نبے فیزدی لوگوں میں سامان زکام سردی بخار جیسے سیمٹمز ہیں جو کی ٹھیک ہو گئے بہت کم لوگوں میں چھے سے دس فیزدی لوگوں میں ہی اس کے سیمٹمز نظر آئے ہیں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل سٹڈیز بھی بتا رہی ہیں کہ جو موٹالیٹی ریٹ ہے یعنی کہ مرتیو در ہے یعنی کہ اس بیماری سے ہونے والی مرتیو ہے وہ صرف ایک پرسن سے تین پرسن تک ہی ہے تو پینک والی سیچویشن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیونکہ ہم لوگوں کو جاگروک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر منوج ڈلی کی میٹرو کا اگزامپل لوگ دینے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں کتنی بھیڑ بھاڑ والا علاقار میٹرو میں اگر کسی کو خانسی زکھام ہو جائے تو لوگ ایک دم پینک میں آ جاتے ہیں اسی طرح سے مومبائی ہے مومبائی میں لوکل ہیں جو کی بیک بون کری جاتی ہے مومبائی کی تو آپ کو لگتا ہے کہ میٹرو میں بھی لوگ سفر کریں لوکل میں بھی آتے جاتے رہیں اور پینک بھی نہ ہو ایسا کیسے ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کو میٹرو یوز نہیں کرنا چاہیے یا لوکل میں نہیں سفر کرنا چاہیے جیسے ہے نارمن لائف سٹائلز میں رہیں تھوڑا سا یہ دھیان رکھیں کہ اگر کوئی خانسی والا بیکتی ہے تو اس کے سامنے آپ سمپل سا ایک کچھ رومال سا یا کوئی ایک کپڑا آپ موہ کے پاس رکھ لیں اگر کوئی خانس رہیں آپ کو جو ریسپریٹری ایٹیکیٹ سے اس کو امپروو کریں آپ خود چھیک رہے ہیں تو آپ تھوڑا باجو سے اپنے کوشش کریں کہ آپ کے جو ڈروپ لیٹس نکلتے ہوں کہیں سپریڈ نہ کریں اور تھوڑا ان سب احتیاط بڑھتے ہیں تھوڑا سا کراؤڈ پہ گورنمنٹ تو کافی سجک ہے اس معاملے میں تو تھوڑا سا کراؤڈ پہ کنٹرول رہنا چاہیے بہت ایکسیسیب بھیڑ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی ایسی بے بستہ ہو جائے تو اوبرکرادنگ کو اوبرکم کیا جا سکتا ہے اور دیفنیٹلی جو لائف اسٹائل اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنا پینک ہو کے میٹرو پہ سفر کرنا یا بسوں میں چلنا بند کرنا چاہیے بلکل ریسپریٹری ایٹیکیٹ جس کی بات کر رہے ہیں وہ ہم اپنے گرافیس کے ذریعے بھی بتا رہے ہیں آپ کو زیادہ پاس نہیں جانا ہے کوئی چھیک رہا ہے اگر آپ کو چھیک آ رہی ہے تو بازو کا استعمال کر کے آپ چھیک سکتے ہیں ہاتھوں کو جتنا پوسیبل ہو سکے اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں آس پاس صاف صفائی مینٹین کر رہے ہیں تو ہائیجین کے جو ایٹیکیٹس ہیں ریسپریٹری ایٹیکیٹس اگر ہیں اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں قائدے سے تو پھر کوئی ضرورت نہیں آپ کو نہ ماسک کی ضرورت ہے اور نہ باروار سینٹائزر یوز کرنے کی ضرورت ہے اس لیے چنتہ مت کیجئے اگر آپ کے آس پاس کے مارکٹ میں سینٹائزر نہیں ہے ماسک نہیں ہے تو چنتت نہ ہو پینک کی ستھیتی میں نہ آ جائیں کیونکہ اس کے وکل بھی موجود ہیں جو ڈاکٹر ساab بتا رہے ہیں اب سوال آتا ہے کہ سرکار کی تیاریاں جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں یونیورسل سکریننگ سے لے کر آئیسولیشن وارڈ کی ویوستہ سے لے کر دوائیوں کے سٹاک کو مینٹین کرنے سے لے کر کیا یہ ماکول ہیں یا اس میں کچھ اور کیا جا سکتا ہے اور تھوڑا بیسکس کی طرف بھی چلیں گے کہ آپ بیسک کون کون سے احتیاط قدم اٹھا کر اس سے بچ سکتے ہیں تو کورونا پر گراؤنڈ ریالیٹی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور ہماری ریپورٹ کے ذریعے ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے اس نازک ماحول میں کچھ لوگ فائدے کی سوچ رہے ہیں کالا بازاری کی سوچ رہے ہیں اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں لیکن اس کے وکل بھی موجود ہیں بازار سے دو مین چیزیں غائب ہو رہی ہیں یا تو ان کا سٹاک کر دیا گیا ہے پہلا ہے ماسک جس میں نومل سرجیکل مارک بھی شامل ہیں اور دوسرا جو N95 ماسک وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ دوسری چیز جس کی کالا بازاری ہو رہی ہے وہ ہے ہینڈ سینٹائزر کیونکہ ان دونوں کو ہی سب سے بڑا ہتھیار مانا جا رہا ہے کورونا کے خلاف جنگ میں اب ہم کیا کریں اس کی استطیقی میں اس پر ہم کر رہے ہیں چڑچا اور ڈاکٹر شالنی ہم آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا تھوڑا سا کیونکہ آپ لوگ چکتسہ جگت سے آتے ہیں جانے مانے ڈاکٹرز ہیں ایک تھوڑا سا چنتہ کا وشہ ابھی بھی بنا ہوا ہے کہ اس کی دوا کوئی کارگر ایجاد نہیں ہو پائی ہے فائزر ایک کمپنی ہے امریکن کمپنی جس نے کچھ کہا تھا کہ اس نے کچھ انٹی وارل کمپاؤنڈز کی پہچان کی ہے لیکن اس کی بھی دوا آنے میں لگ بگ 18 مہینے لگیں گے یعنی کہ اگلے سال تک آئے گی کیا میڈیکل جگت میں چکتسہ جگت میں کیا ریسرچ چل رہے ہیں اور اس دشاہ میں کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے ہمیں فیلحال تو دیکھئے ایکچولی وائرل ڈیزیزز کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وائرس میوٹیٹ ہوتے رہتے ہیں آپ ایک دوا بناتے ہو ان کا دوسرا اسٹرین آجاتا ہے جس پہ وہ دوا ان ایفیکٹیو ہو جاتی ہے تو یہ ہے کہ ابھی دیسے چائنہ میں یہ بولا ہے کہ ایک نیا اسٹرین بھی کورنا وائرس کا مل گیا ہے لیکن فیلحال جو کورنا وائرس ہے اس کے لیے ڈرگ جو ابھی ایفیکٹیو پائے جا رہے ہیں وہ جو کئرلا میں بھی یوز ہوئے ہیں وہ ہے جو ملیریا میں ڈرگ یوز ہوتی ہے کلوروکیون فوسفیٹ اور انٹی وائرل میں اور سلٹم آویر جو ڈرگ ہے وہ ایفیکٹ کر رہی ہے اس سے ہمیں مطلب پوزیٹیو ریسپونس ملا ہے کیسز نے ریسپونڈ کیا ہے اور وہ ٹھیک ہوئے ہیں تو فردہ ریسرچ بھی چل رہی ہے اور سپیسیفک انٹی وائرل ڈرگ ڈیولپ کیے جائیں لیکن سلٹم آویر فیلحال ایفیکٹیو ہے کورنا وائرس پہ اور دکٹر منوچ سرکار نے جانکاری دی ہے کہ آئیسولیشن وارڈز بنائے جا رہے ہیں اب یونیورسل سکریننگ ہو رہی ہے پہلے چنیندہ دیشوں کے لوگوں کی سکریننگ ہو رہی تھی تھرمل اب سارے دیشوں کی جو ہے تھرمل سکریننگ ہو رہی ہے لیکن یہ بھی سننے میں آیا اور ہماری بھی جو کچھ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہ سفدرجنگ اسپتال ہو رامنوں یا لوہیا اسپتال ہو یا ایمز جیسے اسپتال ہو اگر آپ وہاں پر کورونا کے سندگ مریضوں کو شفٹ کرتے ہیں تو چونکہ وہ بھیڑ بھاڑ آلڈی لاکھوں لوگ پر ڈے وہاں پر آتے ہیں تو ایک خطرہ یہ رہتا ہے کہ آلڈی کراؤڈڈ ہیں اور کراؤڈڈ ہاسپٹال ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ہاسپٹال میں آئیسولیشن وارڈ بنانا یا شفٹ کرنا مریضوں کو تھوڑا ہم کہیں اس میں لاپروائی برت رہے ہیں جی میں سب سے پہلے تو درسکوں کو بتانا چاہوں گا کہ کچھ ڈرگز ہیں جو ابھی فیج ون ٹرائل میں چل رہے ہیں ایک گلیڈ سائنسز کا ہے اس کا نام ہے ریم ڈیسیویر وہ کافی ایفیکٹیب ہے ایبولا کے ساتھ تھا اور دوسرے جو سارس کوب ہیں اس کے لئے ایفیکٹیب تھا اور وہ بہت جلدی ہو سکتا ہے کمپنی مارکٹ میں ایبلیبل کرے دوسری ایک ہے جو باری سیٹینیب ہے جو کی جیک انیویٹرز کلاس میں آتا ہے وہ بھی کافی ایفیکٹیب ہو سکتی ہے نوبل کرونا وائرس کے لئے جہاں تک بیکسن کی بات ہے اس میں تو ٹائم لگے گا کیونکہ بیکسن بنانے میں ایک نشجک ٹائم لگتا ہے بھر یہ دونوں ڈرگز ابھی کافی کیا کہیں ایک مجبوط آپسنز بن کے آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی یہ کلینیکل یوز میں آ جائے چائنہ میں بھیجا بھی گیا ہے اس کو اور یو ایس میں بھی کچھ سینٹر سپیس کے ٹرائلز لیے جا رہے ہیں جہاں تک آپ نے آئیسولیشن کی بات کی تو آئیسولیشن میں کوارنٹائن جو کرنا ہے جو ایوریز انکیویشن پریڈ ہے اس وائرس کا وہ قریب قریب فور ڈیز کے آس پاس ہے فور ڈو سیون ڈیز میکسیمم رینجیز وان تو فورٹین ڈیز تو آئیسولیشن تو کرنا ہی ہے اس پریڈ میں آئیسولیشن کا سب سے بڑا یہ ہے کہ چکہ کامنیٹی ایمنیوٹی جو ہے وہ ابھی جیرو ہے اس نئے سٹرین کے لیے تو اس کے لیے یہ تو ہے ہی کہ آئیسولیشن کرنا ہے اب یہ سپیس جو ابھی ابھی ساری گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ہی ابھی اوپن کیا گیا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے ٹیسٹنگ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکار بہت جلدی ہی پرائیویٹ پارٹنرز کو بھی انوالک کریں گی کیونکہ ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہیلتھ کیر ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل پر ڈیپینڈنٹ ہے جہاں تک ٹیسٹنگ کی بات ہے جو ریال ٹائم ریورز ٹانس کے پٹیز پی سی آر جو ریاکشن یہ ٹیسٹ ہے جو کی سپیس فی کر کنفرمیٹری ٹیسٹ ہے کورونا وائرس کے لیے تو اس کی فیسٹیٹیز بھی پرائیویٹ لیپس میں آئے گی تو ڈیسٹی طور پہ ابھی سینٹرز لیمیٹیڈ ہیں تو وہاں پہ کراؤڈیڈ تو ہے بہت ابھی جو بیوستہ ہے اسی میں مجھے لگتا ہے کہ اسی فیسٹیٹیز کو ہمیں ایویل کرنا پڑے گا ڈاکٹر شالنی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ اب جیسے جیسے گرمی بڑھے گی ویسے ویسے اس وائرس کے پرکوپس جو اثر ہے وہ بھی کم ہوتا رہے گا کیا اس وائرس کا تیمپوریچر سے کوئی سمبند ہے تیمپوریچر سے سمبند ہوتا ہے وائرل کے لیے جو آئیڈیل کنڈیشنز ہوتی ہیں جو جتنا مطلب تھنڈے میں ان کا جیادہ سروائیول رہتا ہے ابھی بھی کہتے ہیں جیسے جو بھی انفیکٹڈ بندہ ہوگا وہ کہیں کوئی ہینڈل چھو دے گا فون چھو دے گا کچھ بھی چھوے گا تو وائرس 48 گھنٹے سروائیف کر رہے گا اس میں کر سکتا ہے اس لئے ہم بار بار ہاتھ دھونے کے لئے بول رہے ہیں لیکن جیسے جیسے تیمپوریچر بڑھے گا ویسے ویسے ہی دیوریشن جو ہے نا 48 گھنٹے کا یہ کم ہوتا چلا جائے گا تو اس سے جو لوگوں میں دہشت بچھ رہی ہے کہ فیلے گا ایک سے دوسرے کو تیسرے کو یہ چیزیں کم ہوتی چلی جائیں گی لیکن کی وائرل کا جو سروائیول کا ٹینئور ہوئے گا نا وہ گھٹے گا اور ڈاکٹر منوج آپ سے میرا سوال جو آپ نے ذکر بھی کیا تھا میں سنکشیپ میں سمجھنا چاہوں گا آپ سے دعوے کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو پرمک سامچار مادیم ہیں ٹی وی اخبار بھی ان میں بھی جو ہے وہ آئیروید کے نام پر ہومیپیتھی کے نام پر کوئی کہہ رہا ہے کہ گومتر سے ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہہ رہا ہے کہ پھلانے پلانٹ کا آپ رس لے لیجئے تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا یہ کتنا خطرناک ہے ان چیزوں پر وشباس کرنا سنکشیپ میں سر یہ بلکل خطرناک اس طرح سے سوشل میڈیا پر کوئی ٹریٹمنٹ جس کا نہ کوئی ایویڈنس ہے یا جس کی نہ کوئی رینڈم آجس ٹرائل ہے اس طرح کے ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرنا اور اس کو سپریڈ کرنا مجھے لگتا ہے ایک طرح سے اپراد ہے دوسری چیز کی ابھی ہم ایلوپیتھی میں بھی ساری چیزیں ریویلڈ نہیں ہوئی ہیں جیسے میں نے آپ کو جکر کیا کہ پہلی سٹڈی آئی ہے اینی جی ایم میں نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسین میں اور وہ بھی 28 فروری کو پبلیس ہوئی ہے آن لائن اس میں سے کچھ ایویڈنس ملے ہیں اس میں سے کچھ کلینکل کاریکٹرسٹکس ملے ہیں انہوں نے اسپیسلی تو اسی طرح کے اور پرووین سٹڈیز آئیں گی اس سے ہمیں ملے گا جیسے ابھی یہ پتا چلا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ سویٹ میں اسٹول میں اور بھی سکن سرفیسز پہ بھی ایپ لیول ہوتا تو ابھی ہمیں موڈ آف سپریڈ بھی جیسے ڈروپ لیٹ انفیکشن کے علاوہ بھی کسی اور چیز سے فیلتا ہے فومائٹ بورن ہوتا ہے یا نہیں بہتا ہے یہ چیزیں اور دوسری چیز میں ڈاکٹر سالنی کو ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تیمپریچر سے کتنا وائرس کنٹرول ہوگا ابھی کہنا بڑا مسکلے کے ہوں کہ جیسے کچھ ایریہ ہیں جیسے سنگاپور ہے یا ایران ہے وہاں پہ ابھی ونٹر نہیں ہے وہاں پہ تیمپریچر ہوت ہے اس کے بابجود بھی وہاں پہ سپریڈ ہو رہا ہے کورونا وائرس تو وہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی کچھ چیزیں ہیں جو کچھ انفارمیسن ہے وہ سمائے کے ساتھ ہوگی لیکن اس کے ساتھ بداؤٹ کوئی ایویڈنس کے آپ کوئی سی ٹریٹمنٹ کو سجسٹ کرنا سوشل میڈیا کے پلٹ فارم پر ایک اپراد کی طرح سے میں اس کو مانتا ہوں کورونا وائرس سے جن کی تیاریوں میں تمام دیش جھٹے ہوئے ہیں بھارت میں بھی اس کی تیاری چل رہی ہے اس کو لے کر تمام طرح کی ریسرچ چل رہی ہیں لیکن ہمیں جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ہے افواہوں سے بھرانتیوں سے سوشل میڈیا پر جو سویم بھو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر گوگل بننے سے بھی ہم کو بچنا ہے اور باقی کیا کچھ کرنا ہے ہم آپ کو لگاتار زی بزنس کے تمام شوز کے ذریعے لگاتار بتا رہے ہیں فیلال آج کے شو میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ڈاکٹر شالنی شریفاستہ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر منوج کمار آپ نے بھی وقت نکالا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو آج کے آپ کے خبر آپ کا فائدہ کے سنگ میں اتنا ہی اجازت دیں دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے زی بزنس نمسکر